السلام علیکم ویورس آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدہ کرسپی جوسی ریسٹورنٹ سٹائل فش فرائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ سارا اکمال اس کی سیکرٹ میرینیشن کا ہے اگر آپ نے یہ بنانا سیکری تو آپ بلکل بازار جیسی فش گر میں آسانی سے بنا لیں گے یقین کریں آپ کھانے صحتوں کو روک نہیں پائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک چیز بتاؤں گی اپنی ویڈیو کو انڈ تک پوری بہنچ کرنا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو کلو سے زیادہ فش ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا آپ نے سرکے اور نمک سے اس کو واش کر لینا آپ اس کو کٹ لگانا ضروری ہے جہاں جہاں سے یہ موٹی ہے وہاں آپ نے کٹ لگانے جہاں سے یہ پتلی فش ہے وہاں کٹ نہیں لگائے گا ورنہ آپ کی فش ٹوٹ جائے گی تو پھر وہ اچھی نہیں بنے گی اس لئے آپ کو قریب سے دکھا رہے ہیں آپ کٹنگ بورڈ پر راکے اچھے سے کٹ لگائیے گا میں بس آپ کو ایک دکھا دوں پھر میں سارے فش کو کٹ لگا لوں اب مسالے کی باری آجاتے ہیں دو چمچ آپ نے سابود دھنیا لینا ہے ایک چمچ سیرہ ون ٹی سپون آپ نے جوائن لینا ہے اگر آپ کے پاس گھر میں گھول میرچ پڑی ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو خوشبو آنے لگ جائے تب آپ نے آنچ بند کر دینا ہے ہلکی آنچ پر ان کو روست کریے گا اور ان کا اتنا مزے کا فلیور آئے گا آپ نے ان کو روست ہی کرنا ہے ایسے نہیں ڈالیے گا اب آپ نے اس کو دردرہ سا پیسنا یا آپ کوٹ بھی سکتے ہو تو اب ایک بول میں سارے مسالے ڈال لے دیں ایک چمچ چلی فریکس ڈال دیں ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ایک چمچ لال میرچ کا پورڈر ایک چمچ نامک ڈال دیں وان ٹی سپون گھرم مسالہ پورڈر ڈال دیں اور یہ املی ہے اس کو میں نے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ہم اس کا پلپ چاہیے تو گھٹلیاں نکال کے تو اب آپ نے املی کا پلپ ڈال دینا ہے اور ساتھ میں لیمن جوس ڈال دیں تین سے چار چمچ لیمن جوس ڈال دیں اور اب آپ نے اس میں لیسن ڈالنا ہے دو چمچ لیسن کوٹ کے میں نے ڈالا ہے آپ اس کا پانی بھی ڈال سکتے ہو لیسن کا پانی بھی ڈال سکتے ہو ادرک کا میں نے استعمال نہیں کیا نہ سبز میرچ کا استعمال کیا ہے دہان سے ویڈیو دیکھے گا تاکہ آپ سے مسٹیک نہ آپ کے فش بھی بہت مزے کی بنے سردیاں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں اور فش بھی سبھی گڑھوں میں بنیں گی لیکن یہ والی ضرور بنائیے گا تین چمچ بیسن اس سے زیادہ بیسن نہیں ڈالے گا آپ بیسن کے بغیر بھی بنا سکتے ہو لیکن تھوڑا ڈالیے گا اس سے بہت اچھی کوٹنگ ہو جائے گی اور پانی آپ کے سامنے میں نے دیکھے بہت کم ڈالا ہے بیٹر کو پتلا نہیں رکھنا گاڑا رکھیں گے تاکہ جو کوٹنگ ہے نا وہ فش سے اترے نہیں اگر آپ پتلی بناو گے پھر وہ کوٹنگ اچھی نہیں ہوگی اس طرح کا آپ کا بیٹر گاڑا ہونا چاہیے اور یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں اگر آپ کو میرے ریسپیز پاس آنڈا آ رہی ہیں تو جلدی سے میرے فیس بک پیج کو بھی فولو کر لاؤ اور ساتھ میں مجھے یوٹیو پہ بھی سبسکرائب کر دو یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے خوش ہوتی ہے کہ آپ کو میرے ریسپیز پاس آنڈا آ رہی ہیں اب میں نے ایک ایک پیس پکڑ کے اس کو اچھے سے میں نے سارا جو مکسر ہے نا اس کے اوپر لگا دیا ہے اور کوٹنگ ہماری ذرا بھی نہیں بچی ہو اور نہ ذرا بھی برطن میں لگی آپ نے کھلے برطن میں اس کو میرینیٹ کرنا ہے تاکہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے دیکھیں ایک ایک پیس پکڑ کے آپ نے بھی اس طرح ساری فیش کو اچھے سے میرینیٹ کر لینا ہے اب میں نے اس کو دو سے تین گھنٹے فریج میں رکھا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہو تو چلیں دیکھیں فریج سے آپ باہر نکال دیا اور دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے اوپر کوٹ ہو چکا ہے تو اب جلدی سے ہم اس کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کا بھی طریقہ بتا دیتی ہوں آنچ آپ نے تیز نہیں رکھنی میٹیم آنچ پر اس کو پکائیں گے اور اتنا اچھا اس کا کلر لے کے آئیں گے گولڈن سا کلر لے کے آئیں گے اب مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دو مجھے کن کن ملک اور کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ کے فیس بک اور یوٹیو پر خوبصورت سے کمنٹ پڑھ دی ہوں اب سب کا خوبصورت کمنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ اب سب کے لیے بھی دل سے دعا ہی میری آپ بھی میشہ خوش رہیے اور ہمیشہ میرے ساتھ ایسے جڑے رہیے دیکھیں ایسے ہی آپ کو فیل ہوگا جیسے آپ بازار سے فش لے کیا ہے اتنی کرسپی اتنے مزے کی اتنی یمی آپ کمنٹ کریں یا نہ کریں لیکن فش بہت مزے کی بنی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے باقی کی بھی میں فش ریڈی کارلو میں پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اب آپ نے جلتی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا ہے اور ساتھ میں بیل لائک آن کا بٹن بھی پریس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو آدھی فش میں نے بچا لیا ہے جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے اتنی ہی روست کیا ہے آپ بھی فریج میں اس کو رکھ سکتے ہو کوئی ایشوں نہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اس کو بنا سکتے ہو یہ خراب بھی نہیں ہوگی آپ مسالہ لگا کے جتنی دیر فریج میں رکھیں گے اتنی ہی مزے کی آپ کی فش بنے گی کوئی جاج بھی نہیں کر سکے گا کہ آپ نے گرمے بنائی ہے یا بازار سے لے کے آئے ہو ابھی میں توڑ کے دکھاتی ہوں گرمہ گرم فش دیکھیں ہاتھ جال رہے ہیں کتنی زبردست بنی ہے کتنی جوسی بنی ہے اور مسالہ چیک کریں کوٹنگ آپ کی ذرا بھی نہیں اتری ٹاست سے ماس نہیں ہو یہ نہیں کہ ہم نے اتنا زیادہ بسن ڈال دیا اور یہ فش کی کوٹنگ اچھی نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ریزلٹس ہیں اب آپ کا ادھر خوبصورت کمنٹ تو بنتا ہے آپ نے سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور پیارے پیارے کمنٹ بھی کرنا ہے تو دیکھ لیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں